معلوماتی دنیا کے دوستو السلام علیکم آج ہم آپ کو دو سگے بھائیوں کے درمیان کی ایک کہانی کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں تو آئیے چلیے سنتے ہیں دو سگے بھائیوں کے بڑے بڑے ذریف عام ساتھ ساتھ واقع تھے دونوں چالیس سال سے ایک دوسرے سے اتفاق سے رہ رہے تھے اگر کسی کو اپنے کہتوں کے لیے کسی مشینری یا کام کی زیادتی کی وجہ سے ذریف مزدوروں کی ضرورت پڑتی تو وہ بغیر پوچھے بلا ججے کی ایک دوسرے کے وسائل استعمال کرتے تھے لیکن ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور کسی معمولی سی بات سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف ایسا بڑا کہ ان میں بول چال تک بند ہو گئی اور چند ہفتوں بعد ایک صبح ایسی بھی آ گئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گالی گلوش پر اتر آئے چھوٹے بھائی نے غصے میں اپنا بلڈوزر نکالا اور شام تک اس نے دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھود کر اس میں دریا کا پانی چھوڑ دیا اگلے ہی دن ایک درخان کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑی تو بڑے بھائی نے اسے آواز دیکھ کر اپنے گھر بلایا اور کہا وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے اس نے کل بلڈوزر سے میرے اور اپنے گھروں کے درمیان جانے والے راستے پر ایک گہری کھائی بنا کر اس میں پانی چھوڑ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم آٹھ فٹ انچی بار لگا دو کیونکہ میں اس کا گھر تو دور دور کی بات ہے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور دیکھو مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو جس کی میں تمہیں موں مانگی اجرت دوں گا ترخان نے سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے بار کو شروع کرنا ہے تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبے سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لاسکیں موقع دیکھنے کے بعد ترخان اور بڑا بھائی سات واقع ایک بڑے قصبے میں گئے اور تین چار متعلقہ مزدوروں کے علاوہ وہ ایک بڑی پک اپ ضرورت کا تمام سامان لے کر آگئے ترخان نے اسے کہا اب آپ آرام کریں اور اپنا کام ہم پر چھوڑ دیں ترخان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا موں لٹک گیا کہ وہاں آٹھ فٹ تو کجا ایک انچ اونچی بار نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی وہ قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں ایک بہترین پل بنا ہوا تھا جہاں اس کے چھوٹے بھائی نے گہری کھائی کھو دی تھی جو ہی وہ اس پل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری طرف کھڑا ہوا اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف دیکھ رہا تھا چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا کبھی کھائی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہت امری چند سیکنڈ بعد دونوں بھائی نپے تلے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پل کے درمیان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ایک دوسرے کو پوری شدت سے گلے لگا لیا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹے ہو گئے اور دور کھڑا ہوا ترخان یہ منظر دیکھ دیکھ کر مسکراہ رہا تھا بڑے بھائی کی نظر جو ہی ترخان کی طرف اٹھی جو اپنے اوزار پکڑے جانے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس ٹھہر جائے لیکن ترخان یہ کہہ کر چلا گیا کہ اسے ابھی اور بہت سے پل بنانے ہیں ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کی درمیان پل بنائیں دیواریں نہ بنائیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی معلومات حاصل ہو سکیں